بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم جو ہے وہ ایک نوٹفکیشن شیئر کریں گے ایجی سی کا ایجی سی کے نوٹفکیشن کے مطابق جو ماسٹر پروگرامز ہیں پورے پاکستان میں وہ تیس جون دو ہزار بائیس تک انوٹفکیشن کو جو ہے وہ علاو کیے ہوئے ہیں کہ اس تک تو اڈمیشن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ماسٹر پروگرام خاتم ہو جائیں گے پورے پاکستان سے ایجی سی کے نوٹفکیشن کے مطابق اور یہ خاتم ہو جانے تھے دوزار ایکیس میں ان کا نوٹفکیشن آ گیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ نینٹین کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑا ہے جتنا بھی ہمارا تلیمی نظام ہے اس کے اوپر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں تو جس کی وجہ سے ایجی سی نے تھوڑی سی نرمی کی ہے اپنے نوٹفکیشن میں آپ تیس جون دوزار بائیس تک یہ ماسٹر پروگرام ویلیڈ ہیں جو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام یونیورسٹیز سے ن بلکہ جتنی بھی جونیورسٹیز ہیں پاکستان کی سب سے یہ ماسٹر پروگرام جو ہیں وہ سکپ ہو جائیں گے آگے پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے کہ علامہ اکبال اوپن انیورسٹیز کے پاس شبہ جات کون سے ہیں جن میں ماسٹر کے مستری پروگرام زافر ہوتے ہیں وہ فکیلٹی کون سے ہیں وہ شبہ جات کون سے ہیں تو آپ اپنی سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے پاس چار شبہ جات ہیں نمبر ون پہ ہے Arabic and Islamic Studies یہ جس وقت علامہ اکبال اوپن انیور فور میں آغاز کیا تھا تو ان کے پاس صرف یہ ایک ہی یہی فکیلٹی تھی یہی شبہ تھا اس کے بعد Education کا ان کے پاس فکیلٹی ہے اب Science کی بھی ہے اور Social Science and Humanities جن کو ہم Arts پورتے ہیں اس کی فکیلٹی بھی ان کے پاس موجود ہے اس کے اندر مستریف MA and MSC کے پروگرامز آفر ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ MA کے کون سے پروگرام ہیں ابھی آپ اپنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ وہ پروگرام ہیں جو علامہ اکبال اوپن انیورسٹی ہے MA کے پروگرام جو ہے وہ آفر کرتی ہے ان میں MA اردو ہے MA کام ہے MA Arabic ہے History ہے اور اس کے بعد ہے تیفل اس کو Teaching of English as a Foreign Language مصرحان اس کو تیفل ہی بولا جاتا ہے لیکن جو اس کا یہ بنتا ہے سٹینڈ فار وہ ہے Teaching of English as a Foreign Language اس کے بعد اسلامی سٹیڈیز ہے جنرل اور Specialization بھی ہے اس میں مضرب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی سٹیڈیز جنرل کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو قرآن اور تفسیر اور اسلامی اللہ یا پھر حدیث اور صیرت حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مختلف Specialization ہے تو یہ اس کے یہ بھی آفر کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہے جی ماسٹرین لبریری ان انفرمیشن سائنس یہ وہ MA کے پرگرام ہیں جو علامہ اقبال اوپن انیورسٹی آفر کر رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی MSC کے کون سے پرگرام زافر کرتی ہے MSC کے پرگرام آپ اس وقت اپنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جن میں MSC Economics ہے MSC Pakistan Studies ہے MSC Public Notation ہے MSC Sociology ہے اور Sustainable Environmental Design Science, Mass Communication, Gender and Women Studies, Administrative Science اور Forestry Extension یہ وہ پرگرام ہیں علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے جو MSC کے پرگرام سے ہیں اور آفر یہ کیا جا رہے ہیں آپ اگر ہم دیکھیں کہ ان کی eligibility criteria کیا ہے تو last degree جو ہے وہ آپ کی وہ second year ہونی چاہیے مطلب بیچلر آپ کا اگر second year میں ہے تو آپ کو آرام سے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی میں admission مل جائے گا اور اگر ان کی فیز کے والے سے دیکھیں تو ابھی آپ کے سامنے میں پورا ایک چارٹ شیر کیا جا رہا ہے آپ کے سکرین کے اوپر آپ نے جس پورا میں جانا ہے آپ اس کی فیز دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی فیز کا پورا چارٹ ہے ملتے ہیں کسی نیچٹ ویڈیو میں اپنا بہت سرا خیار رکھی گیا اپنی دوام میں رکھی گئے یاد اللہ نگے پان ملتے ہیں کسی نیچٹ ویڈیو میں اپنی دوام میں رکھی گیا